بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ریویرز بہت لمبے عرصے کے بعد ایک چھوٹا سا ویلوگ دوبارہ سے ریکارڈ کر رہی ہوں لائیو ریکارڈ ہے لائیو ریکارڈ ہے لائیو ریکارڈ ہے اور یہ ہمارے نیبرز کے جنریٹر ہے میں نے اپنا جنریٹر آف کر دیا تھا کہ میں نے ریکارڈنگ کرنی تھی لائیو اور یہ ویلوگ ریکارڈ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو گھر ہے یہاں بھی میں جو ہوں دس سال سے رہ رہی ہوں عشق ہے اس گھر سے اس گھر کے پیڑوں سے پر بہرحال یہ اپنا نہیں تھا رینٹ پہ تھا تو اب اس کو الودا کہہ رہے ہیں اور دل بہت زیادہ خفہ ہو رہا ہے کیونکہ اتنا عرصہ یہاں گزارنے کا مقصد یہی تھا کہ اسے پا لیا جائے لیکن نہیں جن کا ہے وہ سیل نہیں کرے اور یہاں بھی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے اپنے ایک وجہ ہے یہ جو درخت میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ شہتود کا درخت ہے شہتود کی افادیت اپنی جگہ لیکن مجھے اس درخت سے انتہاز آپ پیار کہہ لیں کیا کہہ لیں یہ میرے اپنے ہاتھ کا پلانٹیٹ ہے اور یہ جو ہے دس سال میں نہیں یہ چھ سال پرانا ہے اور یہ چھ سال میں اس نے پھل دینا تین دپر ہمیں پھل دے چکا ہے اور اس کا پھل بہت ہی میٹھا یہ دیکھیں گے اس کے ساتھ میرا وقت کیا سے گزرتا تھا کہ میں دیلی اس کی تہنیاں ہم لوگ خالی کر دیتے تھے اور ایک دو دن میں یہ دوبارہ سے تہنیاں بلکل اسی طرح بھر چکی ہوتی تھی اس قسم کا اور میں جب یہ خواہد ہوتی تھی تو اس کو باقاعدہ اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہی ہیں شکر الحمدللہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں لیکن میں پھر اس درخت کو باقاعدہ حق کر کے اس کو کہتی تھی تینک یو اور اسے پیار کرتی تھی اور پھر میرا جب دیکھتی تھی کہ ساری تہنیاں اس کی خالی ہو گئی ہیں تو میں سے کہتی تھی کہ میرا بڑا دل کر رہا کھانے کا تو پھر مجھے نیکس دے جب میں آتی تھی تو یہ تہنیاں ویسے کہ ویسی بھری بھی ہوتی تھی اور اس درخت کے خاص بات یہ تھی کہ یہ جو ہے جو ہے باہر کے میں اس کے جو شہتوت کا جو پھلے اس کو ہم کھاتے رہے ہیں بہت انجائے کرتے رہے ہیں اور آج میرا لاس ڈے اس گھر میں ہم لوگ الحمدللہ اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں اس کی ایک الگ سٹوری ہے لیکن وہاں پہ جا گیا باقاعدہ سے میں وہاں کے سیٹنگ کر کے اپنے ولوگز اپلوڈ کروں گی اور تب تک کے لئے آپ لوگ سے اس گھر کو اللہ حافظ یہ میری جاتے جاتے شاید لاسٹ ویڈیو ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اپنے گھر میں جانے کی لیکن یہاں سے جانے کا جو دکھ ہے نا وہ میرے دل کے اندر ہے کیونکہ میری شادی ہو کے جب میں آئی ہوں تو میں یہاں آئی ہوں اور یہاں کے درختوں سے پھولوں سے پودوں سے گملے تو یہ جو سارے پوٹس ہیں یہ ساتھ ہی میرے جانے ہیں لیکن یہاں اس دفعہ ہم لوگوں نے کوئی ویجیٹیبلز پلانٹ نہیں کی ہیں جیسے کہ ہم لوگ ہر سال کرتے ہوتے ہیں سیزنل ویجیٹیبلز کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ جانا تھا تو یہاں بھی کیونکہ پھر بعد میں تو یہ چپ چیز ہیں دیکھوال مانگتی ہیں بہت پھل کھایا اس آم کے درخت کا بہت کھایا میں نے ہم نے بہت کھایا اور نہ صرف اپنے جو سہین میں اور یہ بلٹ مالٹا اورنجز جو ہوتے ہیں لیکن یہ ترش نہیں ہوتے تھے یہ بہت نیٹھے والے کافی سارے یہ درخت ہیں تو 6 7 8 9 درخت ہیں مالٹوں کے ان کے پھل ہر سال پوری سردیوں میں ہم لوگ کھاتے رہتے تھے ہم لوگ کھانا سٹارٹ کرتے تھے بلکہ دسمبر سے بھی پہلے کھانا سٹارٹ کرتے تھے اور پروری فیبروری تک ہم لوگ اس کو خوب کھاتے تھے اور بانٹا بھی کرتے تھے تو بہت اچھا وقت میرا یہاں گزرا ہے درختوں کے ساتھ اور آپ یقین کریں اس گھر کے کچھ باسی تو پہلے ہی جا چکے کیونکہ ہم لوگ جو ایک جوائن فیملی تھے تو جوائن فیملی میں ہم لوگ ملنے تو وہ تب بھی موگ ہو گئے اور یہاں اس گھر کا تب میرا ارادہ نہیں ہی تھا کہ ہم لوگ یہاں سے موگ ہوں گے میرا ارادہ تھا کہ ہم لوگ پھر بھی سٹرگل کریں گے اس کو پانے کی اور کچھ کرنے کی اسی میں رہنے کی اور اسی کو رینویٹ کرنے کی لیکن نہیں ہو سکا کسی بنا پر تو بہت ساری وینیشل سوجوہات بھی ہوں اور جن کا ہے وہ نہیں اس کو اس طرح سے زیل کرنا چاہ رہے تھے تو پھر میں نے وہ لوگ تو چلے گئے ہیں کہ مجھے گھر کے بانسیوں سے پیار کی کیونکہ وہ لوگ تو الگ ہو گئے جا چکے لیکن جو میرا دھانا میرا ان درختوں کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا آج میں نے اسی لائی ویڈیو اسی لئے ریکارڈ بھی اسی لئے لائی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تاکہ میں بتا سکتا ہوں میں اپنی فیلنگس ریکارڈ کرنا چاہ رہی ہوں جو میں دکھا سکتا ہوں اور یہ آم کا درخت اس میں اتنے بڑے بڑے آم لگتے ہوتے تھے اور وہ آم زیادہ نہیں ہوتے تھے تقریباً سیزن کے یہ 20 25 آم دیتا تھا وہ بھی آپ دینے لگتے ہیں اس نے بلکل نہیں دیا تھا ایک آم ہوتا تھا جب ہم لوگ نینے میں اس گھر میں آئی تو ایک آم ہوتا تھا اس کا ایک حال ہوتا تھا اور وہ بھی اندر سے خراب ہوتا تھا پھر کچھ سالوں بعد اس کی کیا رکیا اس کو پانی دیتے تھے ہم لوگ اور کوئی سپیشل کیا نہیں اور اس سے باتیں کیا کرتے تھے میری مدن اللہ وہ بہت پیار کرتی تھی میں پودوں کے پاس کھڑے ہو آج ایک چیز ہو ریفیل کرتے ہیں میں ان لوگوں سے باتیں کرتی تھی باقاعدہ میری جو فیملی ہے جہاں میں شاکراتی سے شادی ہو کے یہاں ہریپور میں آئی ہوں تو میں پھر میں ان درختوں سے بھی دوستی کیا رہی تھی تو ان سے مجھے عام برسنری بہت پسند تھے اور جب میں ایکسپیکٹر تھی تو اس طرح مجھے عام اتنے پسند تھے کہ میں کریونگ ہوتی تھی مجھے عام کے میری بڑی بیٹی کو بھی عام کے لئے سب کو ہی کریونگ ہوتی ہے میرے خیال میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتی جسے عام سے کریونگ نہ ہو تو سب کو ہی یہ کریونگ ہوتی ہے تو وہ کریونگ جو تھی عام کی یہ درخت سے نہیں یہ درخت سے نہیں یہ ہمارے جو ہمارے گھر میں یہ ایک ہی واہ درخت ہے لیکن جو ہمارے پڑوشیوں کا درخت ہے نیبر کے جو عام ہیں تو یہ بھی ساتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو پھولوں کے پیچھے تو ان کے پیچھے جو اس کے درخت یہ عام کے درخت ایک جو ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی تو یہاں سے ڈیلی ایک عام مجھے بڑا سا عام ایک دو عام ٹھپ کر کے آواز آتی تھی صبح چھ سات بجے کے قریب صبح صبح اور میں تقریبا پورا تین چار مہینے ڈیلی کا ایک عام جو میں گرتا ہوتا تھا وہ میں کھا لیتی تھی مطلب کہ مارکر سے ہم آتے آدھے تھے ان کی طوالت کہانی ہوتی تھی کھا لیا جائے مجھے ڈیلی کا ایک عام مجھے بڑا سا عام دو ایک دو عام مجھے ملا کرتے تھے اور وہ میں کھا لیتی تھی کیونکہ مجھے اتنی زیادہ کریونگ سی مہنگو کریونگ ہوا کرتی تھی اور مجھے اب بھی ہے مہنگو کریونگ تو اب بھی ہے تو وہ عام میں کھاتی تھی اور ان درختوں سے صرف محبت پیار اور باتیں کرنے کا یہ صلاح دیتے ہیں پھل پھل پودے صلاح دیتے ہیں جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں کا ایریا اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگ میرے پاس وہاں پہ لیکن میں یہ گملے سارے لے جانے والی ہوں یہ سب کچھ میں لے جاؤں گی یہ سارے اور یہ سارے چیزیں میں نے لے کر جانی ہے لیکن پھر بھی یہ درختیں لیکن ان سے جدائی مجھ سے بداشت نہیں ہو رہی ہے ان سے جو میں باتیں کرتی تھی ان سے وہ باتیں بھی کر دیتی تھی چاہر انسان کے دل میں ہوتی تھی جو میں انسانوں سے شیئر نہیں کرنا چاہتی میرا بھی دل ہلکا ہوتا تھی اور یہ بھی مجھے بھر بھر کے پھل دیتے تھی ان کی ایکسرا کیار اور کچھ نہیں کرتی تھی کہ ہم نے کوئی خاد میں کوئی سپیشل نہیں ڈالی ان کے ساتھ جب ہم میں آئی تو یہ عام کا درخت بیمار تھا یہ پھل نہیں دے رہا تھا اور اس کے پھل میں ایک پھل ہوتا تھا پورے چیزن میں اس میں بھی کیا لگا ہوتا تھا اور اس نے اتنا زیادہ عام دیا ہے کہ اس نے اگست سپٹمبر تک اینڈ آف سپٹمبر تک یہ عام ہمیں دیتا رہا ہے یعنی کہ اس کی عام اتنا اونچا تھا ہم لوگ توڑتے نہیں ہوتے تھے وہ خود آگئی یہاں پر ٹھپ کر کے گرتا تھا اور دو تین عام دیلی کے صبح یہاں پر ہم جاتے ہیں بڑے بڑے عام ہمیں یہاں پر پڑے ہوئے ملتے تھے تو وہ صرف اس سے پیار ان درختوں سے پیار کیا ہے ان کو کوئی ایکسرا خاد کوئی ان کی ایکسرا پولش مطلب کہ کچھ بھی نہیں کیا صرف ان کو وقت پانی دیا ہے اور پانی دینے کے ساتھ ان کو ہم لوگ میں نے پیار دیا ہے یہ درخت جو نہیں رسپونس کرتے ہیں اب یہاں بھی درختیں یہ بلکل کچھے ہیں یہ لکات یہ ہماری ہریپور کی خاص سوغات کے ہل ہے اب میں اسے کلوز کرتے ہیں میرا ولوگ لمبا ہو رہا ہے لیکن میں پھر بھی ریکارڈ کروں گی یہ میں کلوز کرتے ہیں چلی جاتی ہے ابھی یہ آپ دیکھیں کلوز کرتے ہیں تو قریب سے کلوز کرتے ہیں یہ آپ کو نظر آدیں گے لکات یہ بھی میرے پادر انلاو میرے سسر ابو کی ہاتھ کے پلانٹڈ ہے اور اس نے بھی ہمیں بہت پھل دیا اب وہ بھی اس گھر ہم سے جدا ہوئے ہیں ان کی بھی یادیں میرے ساتھ تو اس گھر کے ساتھ بہت یادیں تو مجھے بہت ہو رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے کمپلیڈ ویلوگ کے ساتھ میں آپ کے کیونکہ یہ اس گھر کا سٹارٹ ویلوگ بھی یہاں ہی اسی کیسے تھی کیونکہ میں نے کچن گارڈنگ کے نام سے فریش ایر کے نام سے اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے تو میں نے یہاں سے ہی سٹارٹ کیا اور یہاں سے میں نے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا یہاں سے اور اس کو پلیننگ بتائی تھی کہ جب ہم نے ساری چیزیں اور اب میں جا رہی ہوں تو میں نے اپنی ویڈیو بھی اپنی یہی ریکارڈ کرئی ہے تو انشاءاللہ نئی ہوپ کے ساتھ نئے گھر سے تو میں یہاں پہ جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور ریویل کروا دوں جب میں نے اپنی فرس ویڈیو ریکارڈ کیا تھا اپنا فرس ویلوگ ریکارڈ کیا تھا اور پیڑوں کے ساتھ تو میں نے مجھے نہیں معلوم تھا یوٹیوب چینل کے بارے میں مطلب کہ یہ مجھے یہیوٹیوب چینل اور اس پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں لیکن مجھے ایڈیٹنگ کے لئے ایڈیٹنگ کا نہیں پتا تھا تو میں اتنی مشکل سے بچوں کو خاموش کروا تھی کہ پچھے کوئی بیکگراؤنڈ میں اس وقت ریکارڈنگ کرنی اور بہت محنط مجھے بعد میں جیسے جیسے ویڈیو اپلوڈ کرتی گئی تو اس چیز میں جب آئی ویڈیو ریکارڈنگ میں اور اس چیزوں میں آئی فرس ٹائم تو میں نے کسی کی ویڈیو دیکھی اور مجھے 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 کہ تم تو بہت اچھا بولتی ہو تو آپ کیوں نہیں کر سکتی ہو میں نے یہ ویڈیو اپنا کیمرا اٹھایا اپنا موبائل اٹھایا اور یہ بولنا سٹارٹ اور وہیں پہ ویڈیو بناتے بناتے میں نے اپنا کوکنگ گارڈنگ ویڈیو بناتے بناتے یہ نہیں کہ میں نے پہلے سے پہلے تو یہ جو میری اس گھر میں جو لازم ویڈیو میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو اس کو بھی میں نے وائس وور نہیں کرنا ہے اس کی ایڈیٹنگ نہیں کرنا اس میں جو چیزیں جو کچھیں انشاءاللہ میں جو اپنے گھر سے جب آپ کو ساتھ ویڈیو سٹارٹ کروں گے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھی کہ کنیکٹ رہیے گا میں بہت ساری ایسی چیزوں میں تھی اس کے بارے میں بھی میں نے اپنا ایک ڈیٹوئیل ملوگ آپ کو ایسا شیئر کروں گے اور میں نے جب جیسے کہ ملوگوں سے کھا تھا کہ میں شورٹ سا ملوگ ریکار کروں گے لیکن یہ اتنا لیم بھی ہو گیا اور میں نے اس کی ایڈیٹنگ نہیں کرنی ہے تو میں اس لئے کیا کہہ ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گیا میں ہمیں کنیکٹ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ساتھی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی سیکھنے کو ملیں گی stay bliss اپنے دعاوں میں یہاں دکھئے اللہ حافظ